بسم اللہ الرحمن الرحیم ناج مارکٹ میں گرکت ٹری کے نام سے خوب پرموٹ کی جاری ہے اور عوام میں اس درخت کو بچانے کی مہیم چلائی گئی ہے یہاں تک کہ ان چیزوں کے فروخت کی کمائی سے حاصل ہونے والی رقم کو گرکت کی کاشت کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے آخر یہ گرکت کیا ہے دنیا بھر میں اس درخت کی کاشت کے لیے یہودی کیوں پیچین ہے اسے شیطانی اور دجالی قوتوں کا درخت کیوں کہا جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو کاٹنے کا حکم کیوں دیا ہے آج ہم غرکت کے اس پوری اسرار درخت کے متعلق حقائق سے پردہ اٹھائیں گے تو اس سے پہلے میری آپ سے گجارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طریقے سے سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اند تک ضرور دیکھئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل تاوشِ علم کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دے اور پاس میں دیئے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتی رہے تو چلیے ناظرین ویڈیو شروع کرتے ہیں غرکت ایک جنگلی درخت ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے غرکت کو انگریزی میں باکس ٹرون اور یونانی زبان میں لیسیم کہا جاتا ہے یہ درخت چار سے پانچ فٹ اونچا ہوتا ہے جبکہ اسرائیل اور افریقہ میں پائے جانے والے غرکت کے درخت کی اونچائی اسے بھی لمبی اور گھنی ہوتی ہے اسلامی تاریخ میں غرکت کا پہلا ذکر حجرت کے فوراں بعد ملتا ہے جب مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کی جا رہی تھی تو ایک صحابی حضرت عزید بن زرارہ رضی اللہ عنہ انتقال کر گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تدفیم کے لیے جس جگہ کا انتخاب کیا وہ بقیہ الغرکت کہلاتی تھی بقی اس جمین کو کہتے ہیں جس میں درختوں یا پودھوں کی جڑے باقی رہ جائے اور اس جگہ پہلے غرکت کی جھاڑیاں تھی یہ جگہ مسلمانوں کا قبرستان قرار پایا بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت رکیہ حضرت فاطمہ اور صاحب زادی حضرت ابراہیم اور کئی صحابہ اکرام اسی جگہ سبردے خاک کیے گئے جب مسلمانوں نے قلع خیبر فتح کیا تو یہودیوں نے خیبر میں بھی اس درخت کو لگا رکھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح خیبر کے بعد ان درختوں کو کار دینے کا حکم دیا تھا حضرت عمر کے دور خلافت میں یہودیوں کو عرب سے نکال کر عراق اور شام میں بسا دیا گیا اور خیبر کے زمینوں کے بدلے انہیں دوسرے مقامات پر زمینیں دے دی گئی حضرت عمر کے دور خلافت کے آخری زمانے تک اس درخت کا عرق سے مکمل صفایہ ہو گیا تھا لیکن پھر بعد میں آنے والے خلیفہ اور بادشاہوں نے یہودیوں کو ان مقامات پر غرقت کی کاشت کروانے کی اجازت دے دی جہاں وہ آباد تھے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً غرقت کو کارٹنے کا حکم کیوں دیا تھا جبکہ قرآن و حدیث میں شجرکاری یعنی پیڑ پودھے لگانے کو صدقائے ذریعہ قرار دیا گیا ہے صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی درخت لگائے یا کھیتی باری کرے اور اس میں پرندے انسان اور جانور کھا لیتے ہیں تو وہ اس کے لیے صدقہ ہے اس کے علاوہ جنگ کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سپاہیوں کو یہ تنبیح کی تھی کی راستے میں کسی بھی پیڑ یا کھیت کھلیان کو نہ کٹا جائے اور نہ نقصان پہنچایا جائے شجرکاری کی اتنی فضیلت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غرقت کے درخت کو کٹنے کا حکم آخر کیوں دیا تھا دراصل یہ درخت یہودیوں کا پاسون ہے اور قرب قیامت میں اس طرح کا ایک اہم رول ہوگا لہٰذا حضرت ابو حریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کریں گے یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا کہ اے مسلمان اے عبداللہ یہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اور اسے قتل کر دو سوائے شجرِ غرکت کے کیونکہ وہ یہود کے درخت میں سے ایک درخت ہے یہی وجہ ہے کہ مفسرین میں شجرِ غرکت کو شجرِ یہود اور گونگت درخت اور دجال کا ساتھی بھی قرار دیا ہے اس درخت کو عیسائی کتابوں میں خاص کر انجیل میں شیطانی قوتوں کا درخت بھی کہا جاتا ہے واضح ہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے سب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتے ہیں ان کے علماء قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی خرکت کو اپنا پاسبان درخت مانتے ہیں جو قیامت سے پہلے ہونے والے عظیم جنگوں میں ان کا مددگار ثابت ہوگا یہودیوں کو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی مبارک سے نکلنے والے ہر لفظ کی سچائی پر مکمل یقین ہے اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آج یہودی غرکت کے کاشت پر لگے ہوئے ہیں اسرائیلی حکومت پچھلے چالیس سالوں سے غرکت کی شجرکاری یعنی پلانٹیشن میں مشروف ہے ریپورٹ کے مطابق سال دوہزار دس تک چوبیس کروڑ غرکت کے درخت اسرائیل میں لگائے جا چکے ہیں اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف میں تقریباً تیس سے چالیس کلومیٹر تک ٹرین لائن ان کے دائیں بائیں صرف غرکت ہی لگے ہوئے ہیں اور اسرائیل میں ہر یہودی کے گھر ان کے پارک اور ان کے بلڈنگز کے آس پاس غرکت لاشمی دکھائی دیتا ہے فلسطین علماء اکرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیلی میں بڑے پیمانے پر غرکت لگا کر یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن غوئی کا وقت قریب کر دیا ہے خیبر میں سکشت کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوز لیکن بیسویں صدی میں انہوں نے پہلی بار فلسطین پر قبضہ کر کے اسرائیل کی بنیاد رکھی لہٰذا اب وہ اپنے رہائشی علاقے میں اس درخت کو خوب کاشت کر رہے ہیں کیونکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور یروشلم شہر قربے قیامت میں جنگوں کا مرکز ہوگا اس لئے یہودیوں کو اس درخت کی شدید ضرورت انہی علاقوں میں ہے مارکٹ میں آج غرکت کو مجید مشہور کرنے اور عام کرنے کے لئے غرکت کے درخت والے تصویر کی ٹی شٹ ٹوپیاں پرفیومز بیگ اور دیگر چیزیں فروغت کی جاری ہے اگر آپ اس ٹی شٹ کو گھوڑ سے دیکھیں تو اس میں ایک مرد اور ایک عورت غرکت درخت کے پیچھے چھپے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو اس کو اور بھی زیادہ مضبوط بنا دیتی ہے کہ غرکت کو آخر انٹرنیشنل لیول پر کیوں پرموٹ کیا جا رہا ہے اور یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے کتنی وافیت رکھتے ہیں جو اس نیشنل فنڈ میں آنے والے ان تمام رقم کو غرکت کے درخت لگانے پر استعمال کیا جاتا ہے اس تنجیم کا مقصدی دنیا بھر سے چندہ جمع کر کے ان سب رقم کو درخت لگانے پر صرف کرنا ہے اسرائیلی وزیر آزم نے بھی 1999 میں خود اس درخت کو لگا کر خرکت کی کاشت پر عوامی سطح پر زور دیا ہے یہود و نصارہ آج آخری نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے باوجود آپ کے ہر الفاظ اور پیشن گوئیوں پر پختہ یقین رکھتے ہیں باحیثیت مسلمان ہمیں آج خود کا محاظبہ کرنا چاہیے کیا ہم آج خود کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلوانے کے باوجود آپ کے تعلیمات پر عمل پیرا ہیں کیا ہمارا دعویٰ صرف نبی سے محبت و عقیدت کی حد تک محدود ہیں یا ہم آپ کے تعلیمات اور سنت پر بھی عمل پیرا ہیں نیز یہ کہ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات کے ساتھ ساتھ حالت حاضرہ پر بھی واقفیت رکھیں اور اپنی دین و ایمان کو بچانے کے لیے یہودیوں اور دجالی سے فتنوں سے قرآن و حدیث کی روشنی میں آگاہ رہیں تو ناظرین آج کی ویڈیو میں تھا بس اتنا ہی پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے خدا حافظ